موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جرنل آسم منیر نے پاک فوج کی کمان سمحان لی پاک فوج میں کمان تبدیلی کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جرنل کمر جاوید باجوا نے پروکار تقریب میں کمان کی چھڑی جرنل آسم منیر کو سوب دی فلسطینی عوام سے اظہار یک جیتی کا دن پاکستان کا فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان صدر مملکت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ظلم و ستم اور جابرانہ اقدامات کے مثال نہیں ملتی وزیراعظم کا فلسطینی عوام سے اظہار یک جیتی غیر متزلزل حمایت کا آدھا سپریم کورٹ میں ریکوڈک صدارتی ریفرینس پر سمات مکمل کر لی سپریم کورٹ ریکوڈک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرینس پر فیصلہ اگلے ہفتے سنائے گی چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ریکوڈک موہائدے میں وفا کی حکومت نے آئین و قانون کی پاسداری کی پاکستانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنہ ربانی خر کی قیادت میں پاکستانی وفت کابل پہنچ گیا ہنہ ربانی خر دنیا کی پہلی خاتون رہنما ہے جو اغوانستان کا دورہ کریں گی اغوان نائب وزیر اقتصادی امور عبداللطیف نے پاکستانی وفت کا خیر مگدم کیا ہیڈلائن سا آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon journal ااصم منیر نے پاک فوج کی کمن سہمال لی جس کے بعد وہ پاک فوج کی سترمے سربرہ بن گئے ہیں دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں جرنل آسم منیر نے پاک فوج کی کماند سنبھال لی جس کے بعد وہ پاک فوج کے ستر وے سربراہ بن گئے ہیں پاک فوج میں کماند کی تبدیلی کی پروکار تقریب آرمی ہاکی سٹیڈیم میں ہوئی تقریب کا آغاز سلاوت کلام پاک اور اس کے بعد قومی ترانہ پڑھنے سے کیا گیا تقریب میں سبک دوش ہونے والے آرمی چیف جرنل قمر جاوید باجوا نے جرنل آسم منیر کو کماند کی چھڑی سوپی جس کے بعد وہ پاک فوج کے سربراہ بن گئے جرنل قمر جاوید باجوا نے جی ایچ کیو آمد پر یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتحہ فانی کی تقریب کا آغاز سلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد سابق آرمی چیف نے خطاب کیا سبک دوش ہونے والے آرمی چیف جرنل قمر جاوید باجوا نے پاک فوج کی کماند جرنل آسم منیر کے حوالے کی کماند تبدیلی کی تقریب میں نئے آرمی چیف جرنل آسم منیر فور اسٹار جرنل کے شولڈر رنٹس اور کالر میجر لگائے ہوئے شریک ہوئے اہم تقریب میں چیئمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مسلح آفواج کے سربراہان سینئر حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی افسران ان کی فاملیز کے علاوہ وفاقی سیکرٹریز اور دیگر مہمان بھی شریک تھے اس موقع پر جی ایس کیو راوت پنڈی میں پاک فوج کی کماند کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرنل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ کم وسائل کے باوجود پاک فوج ملک کی جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے آنے والے وقت میں فوج جرنل آسم منیر کی زیر قیادت اس سے بڑھ کر ملک کے خدمتوں دفاع کرے گی انہوں نے کہا کہ میں انقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن روحانی رابطہ فوج سے قائم رہے گا فوج ہی کامیابی پر خوشی ہوگی جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو میری دعائیں پاک فوج کے ساتھ رہیں گی انہوں نے مزید کہا کہ فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لب بیک کہا ہے اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے اس عظیم فوج میں خدمات کا موقع دیا فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کے عالمی دن پر صدر اور وزیر آزم نے اسرائیل ظلم کے خلاف اپنی اور پاکستانی عوام کی جانب سے فلسطینی عوام کی مسلسل اور دوک ٹوک حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے دیگر احوال اس رپورٹ میں فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کے عالمی دن پر صدر اور وزیر آزم نے اسرائیل ظلم کے خلاف اپنی اور پاکستانی عوام کی جانب سے فلسطینی عوام کی مسلسل اور دو ٹوک حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے عالمی دن پر اپنے بیان میں صدر مملکت آر فلوی نے کہا ہے کہ آج فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی مسلسل اور دو ٹوک حمایت کا عادہ کرتا ہوں آج عالمی برادری کے ساتھ فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کا عالمی دن منا رہے ہیں پاکستان تاریخی طور پر فلسطینیوں کی جائز جد و جہت کی حمایت کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان بین لقوامی سطح پر تسلیم شدہ شرائط اور آمن محایدے کے لیے مذاکرات پر فلسطینی رضا مندی کا حمایتی ہے ساڑھے سات دہائیوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ منظم اور بڑھتی ہوئی زیادتیاں رما رکھی بے گناہوں کا خون بہایا گیا فلسطینیوں کا خون بہنے کا سلسلہ ابھی تک نہیں رکا طاقت کے زور پر علاقے پر قابض ہوا جا سکتا ہے مگر عوام کے دل و دماغ پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا صدر مملکت نے کہا کہ فلسطینیوں کی ازادی کی جد و جہت حق خود ارادیت کے حصول تک جاری رہے گی پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا میں فلسطینیوں کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا آدھا کرتا ہوں شہباز شریف نے پیغان میں کہا کہ اظہار ایک جہتی کے عالمی دن پر فلسطین کے ساتھ غیر متزلزل حمایت کا آدھا کرتا ہوں یہ دن فلسطین پر غیر قانونی قبضے اور فلسطینیوں پر مظالم کو جاگر کرتی ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ظلم و ستم اور جابرانہ اقدامات کی مثال نہیں ملتی مصطح فلسطین ایک ایسا مصطح ہے جس کا عالمی آمن پر بھی اثر ہے انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کے عالمی دن کے موقع پر فلسطینیوں کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا آدھا کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطابندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر مملکت نے ریکوڈک مہائدے کے قانونی چیلنجز پر رائے مانگی ہے عدالت صدارتی ریفرنس پر رائے میں بنیادی حقوق کے معاملے پر محتاج رہے گی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطابندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت نے ریکوڈک محایدے کے قانونی چیلنجز پر رائے مانگی ہے عدالت صدارتی ریفرنس پر رائے میں بنیادی حقوق کے معاملے پر محتاط رہے گی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے ریکوڈک سے متعلق ریفرنس پر سماتے کی اور آج سترہ سماتوں کے بعد رائے محفوظ کر لی سپریم کورٹ ریکوڈک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلہ اگلے ہفتے سنائے گی سپریم کورٹ نے ریکوڈک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات مکمل کر لی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ریکوڈک کیس میں حقیقت یہ ہے کہ کئی عرب ڈالرز کا جرمانہ پاکستان پر ہے ریکوڈک محایدے میں وفاقی حکومت نے آئین و قانون کی پاسداری کی خوشی ہے کہ ریکوڈک محایدے میں بین الاقوامی میار کی پاسداری کی یقین دہانی کرائی گئی ہے تمام عدالتی معاونی ایڈیشنل اٹانی جرنل اور بکلا کے شکر گزار ہیں جسٹس احجاز الحسن نے کہا کہ خوش آئین بات ہے کہ ریکوڈک ریفرنس میں کسی جانب سے محایدے کو غیر قانونی نہیں کہا گیا تمام بکلا اس بات پر رضا مند ہے کہ ریکوڈک شفاف اور عوامی محایدہ ہے عدالتی معاون سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کے تیار کردہ بین الاقوامی سرمایہ کار ایکٹ دوہزار بائس پر معاونت کروں گا سرمایہ کاری ایکٹ دوہزار بائس سے پروجیکٹ سائٹ کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ڈکلیئر کیا جائے گا جسٹس احجاز الحسن نے ریمارس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ شک تر شک ریکوڈک محایدہ نہیں دیکھ رہی ریکوڈک محایدہ میں قانون اور آئینی خلاف پرزی پر سپریم کورٹ رائے دے سکتی ہے پاکستانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنہ ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وفت قابل پہنچ گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنہ ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وفت قابل پہنچ گیا ہے ذرائع دفتر خارجہ کے مطابق وزیر مملکت برائے خارجہ ہینہ ربانی کھر کی قیادت میں وقت نور خان ائر بیس سے روانہ ہوا پاکستانی وقت میں وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے اغوانستان صادق خان بھی شامل ہیں اغوانستان میں طالبان حکومت کے بعد ہینہ ربانی کھر دنیا کی پہلی خاتون رہنما ہے جو اغوانستان کا دورہ کریں گی پاک اغوان مذاکرات میں سیکیورٹی تعلیم تجارت پر بات چیت ہوگی کابل ائرپورٹ پر اغوان نائف وزیر اقتصادی امور عبداللطیف نے پاکستانی وقت کا خیر مقدم کیا پاکستانی صفارت خانے کے افسران بھی کابل ائرپورٹ پر موجود تھے اغوان عبوری حکومت سے دو طرف تعلقہ تعلیم تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون پر گفتگو ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عوامی روابط اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا ترجمان نے کہا کہ ہینہ ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وقت امارات اسلامیہ کے عالی حکام سے ملاقاتیں کرے گا دس سال قبل بھی ہینہ ربانی کھر نے بطور وزیر مملکہ دورائے خارجہ اغوانستان کا دورہ کیا تھا ہینہ ربانی کھر پاکستان کی واحد سیاسی رہنما ہے جنہوں نے دوہزار بارہ میں اغوانستان کا دورہ کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی